اید ملاد النبی کی طرح ہی اب جلوس غوثیہ میں بھی ڈی جے نہیں بجایا جائے گا یہ جلوس یوپی کے دلہ بریلی میں پرانے شہر کے ادھا چوک سے 27 اکتوبر کو نکلے گا درگاہ علیہ حضرت کے سجادہ نشین مفتی محمد احسن رضا قادری احسن میاں کی قیادت والی بیٹھک میں تیہ ہوا ہے کہ اس جلوس میں بھی انجومن ڈی جے کے ساتھ نہیں آئیں گی یہ جلوس درگاہ علیہ حضرت کی پرمک ملانہ سبحان رضا خان سبحانی میاں کی سر پرستی اور درگاہ علیہ حضرت کے سجادہ نشین کی قیادت میں نکالا جاتا ہے انجومن غوث و رضا آجو جوک انجومن ہے اس کے صدر حاجی شاریخ نوری سے کہا گیا ہے کہ جلوس میں پابندی کا پالن کرانے کیلئے انجومنوں کبھی سے کہہ دیں کہ ڈی جے بھک نہیں کرائیں ڈی جے کے نام پر کسی کو ہوردنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی درگاہ علیہ حضرت کے میڈیا پر بھاری ناصر قریش نے بتایا کہ مفتی محمد احسن میاں کی کوشش ہے کہ مسلمان روز مدرہ کی زندگی شادی بیات اوہار پر غیر شرعی کاموں سے دور رہے اسلام سادگی پسند مذہب ہے لہذا ڈی جے کو سبھی طرح کے ایجونیوں سے دور کر دیں یہ نہ صرف فضول قرچی کا سبب ہے بلکہ بیمار لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ چاہے اور سے رضوی ہو یا کوئی بھی مذہب جلوس اس میں ڈی جے والی انجومنوں کو شامل نہیں کیا جائے گا ڈی جے والی اسی نوے انجومنوں کے بجائے بغیر ڈی جے والی پندھابیس انجومن ہی شرعی داری میں رہ کر جلوس کے لیے کافی ہیں جلوس غوثیہ ستائیس اکتوبر کو شام پانچ بجے شروع ہوگا اپنے پرمپراغت راستوں پر گھوم کر واپس رضا چوک پر ختم ہوگا